اسلام علیکم جی کیا حال جال ہیں آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کو اپنا سکارف یا ٹیٹوریل دینے والی ہوں جو کہ میں شادی میں اکسر یا کسی بھی ایوینڈ میں سپیشل ایوینڈ میں ملاد ہو گیا یا شادی پیا ہو گئی یا گئی آنا جانا ہو گیا تو میں جیسے کیری کرتی ہوں سکارف تو میں اس کا ٹیٹوریل آپ کو آج دوں گی تو آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کر آپ کو یہ سکارف ٹیٹوریل اچھا لگا یا کچھ اور اور آئیے آپ کو ہی میرا فلاور والے سٹائل میں آپ کو اسے ٹیٹوریل میں سمجھاؤں گی میں نے کیسے بنایا ہے اور یہ میں نے بلکل ادھر تک کیا ہے بیکس مجھے نیچے دوڑڑا کیری کرنا ہے تو میں بلکل ادھر تک کا سکارف ہے یہ اور اگر آپ کو کوئی سمجھنا آئے یا کوئی این ادھر ٹرکس آپ چاہ رہے ہو تا مجھے کمیٹس میں مشن کر دیجئے گا میں آپ کو نیکس ٹیم بھول سکھا دوں گی اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا یہ ٹیٹوریل کیسا لگا ویڈیو کو این تک ضرور دیکھئے گا اور اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب نہیں کر رہے تو وہ بھی کر دیجئے گا دوڑا کوئی شروع کرنیا ہے تو پہلے ہی دوڑا دیا ہے تو ایک ساید ہماری شاید ہوگی ایک ساید می لونگ گی جو رائیٹ ساید تھی آ ویڈیو کی رائیٹ سایڈ تک رہیٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ لانگ ہے اور لائف ساید تھی شاید ہوگی اور جو ہے ایسی آپ لگوں نے شیپ دے کر سکا سیاں سے پناپ کر لینا ہے تاکہ جب آپ جو ہے اب اسکارپ میں چنے دیں گے اوپر کے لیے جو بلائیں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے وہ disturb نہیں ہوں گے نیچے سے آپ کی scarf کی shape خراب نہیں ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے scarf میں چونے دینی ہے تو چونے دینے کے لیے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ لوگ بھی step follow کر سکتے ہیں میں ایسے جب کرتی ہوں تو بہت اچھے سے scarf میں چونے بن جاتی ہیں آپ عام سے دیکھ سکتے ہیں کہ چونے اس میں کیسے بن چکی ہیں اس کے بعد آپ نے one by one اس کو ہلک ہلکا اسے لائک اس کو بالکل سکوینس میں لانے کے لیے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی ویسے ہی steps follow کر کے exactly sequence میں چونے بن جائیں گی and then آپ نے اس کو pin up کر لینا ہے سب all pins جس کو all pins use کرتے ہیں وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو سب سمجھ ماہ گیا ہوگا آپ shape دیکھ رہے ہیں میری front کی اسی سے ہوئی ہے کہ میں نے جو پہلے سے shape دیکھر scarf کو all pins سے set کر لیا تھا تاکہ جب میں اس کو دوسرے والے پارٹ کو جو short تھا جب میں اوپر لے کر آؤں گی تو اس سے جو ہے یہ میری shape scarf کی front کی خراب نہیں ہوگی اور باقی اب میں نے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی جتنی بھی میں نے بل دیئے ہیں اس کو میں sequence میں کر کے دونوں سائٹ سے pin up کر لیا ہے سانسا دن تک جو ہے ہم لوگ اس کے سیکوینس سے وہ fix کرتے ہی رہتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے دونوں کر کے بھی اب میں اور مزید fixing کر رہی ہوں اس کو بالکل سیکوینس ملا رہی ہوں جب آپ اس کارفی صحیح سے پہنیں گے آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ نے کس صحیح سے اس کے سیکوینس نہیں ہے یہ میری try کہ میں آپ لوگ کو all pin دکھا سکا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر چونس ٹائپ کی نوک آ جائے اس کارف کے بالکل اوپر جا میں آپ کو دکھائیے تو اس کے بالکل سیکوینس میں آپ نے پیچھے کھینج کے pin تھوڑی all pin کی پیچھے کی طرف لاکھا لینے تو اس سے یہ ہوگا جو آپ کی اوپر سے ایک shape بن رہی ہے نا یہ اس سے بڑھ کر آ رہے گی now to the other side میں نے جو لیا ہے وہ اسی side سے میں نے چن لی تھی دوسرا side بھی میں لے لے اسی side پہ جاؤں گی اور اس کو بالکل سیکوینس میں کہ آگے کی جو تین چرچوں نے بہت اچھی سی بنی تھی اوپر کو اس سے ذرا سے پیچھے لاکر جو ہے میں نے اس کو adjust کر کے یہاں پہ بالکل pin up پڑ لینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جو back side ہوتی ہے نا دوبٹے گی جو golden نہیں تھی اور کیونکہ ہم نے جب چونے دیں ہیں تو وہ golden side نہیں آئیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ دوسرے side سینوں کر کے سکوف لے کر جائیں گے تو وہ بھی اتنا فیل نہیں ہوں گی کہ آپ نے جو چونے دینی ہیں وہ golden یعنی جو main side اس سے نہیں دینی تو بس آگے سے آپ نے جس طریقے سے دوبٹہ رکھنا اس طریقے سے بل دینے ہیں اب یہ بچہ ہے ہمارا کورنر دوبٹہ اس کو ہمیں بنانا ہے فلاور اور وہ ہم کیسے بنائیں گے اب آپ یہ ویڈیو کو دیکھتے جائیں گے آپ کو سمجھاتا جائے گا کہ یہ میں فلاور کیسے بنا رہی ہوں پہلے جیسے گٹھا سی بانتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ اسٹیپ کرنا ہے کہ دونوں کورنر سائیڈ دوبٹے کا جو رہ گیا ہے ان کورنر کے دو کورنر جو سائیڈ دہ جاتے ہیں ان کو بل دے کر اچھے سے جیسے گٹھا بانتے ہیں ویسے بان دینا ہے دیکھیں آپ نے دیکھا کہ میں نے دوسری دفعہ مان دی اس لئے کیونکہ پہلی دفعہ ٹائٹ نہیں بن دیتی اس وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ گٹھا بان دی اور بیفور میکنگ دے فلاور اب ہم کیا کریں گے پہلے اسکارپ کو تھوڑا سی سے ایڈجس کر لیتے ہیں بلکل اینڈ میں تاکہ پورا سکارپ جب ایڈجس ہو جائے گا تو پھر ہم فلاور بنا کے اس کو نیچے ہی پھر لیں گے تو وہ پوری سیٹنگ میں آ جائے گا اب میں نے کہا کیا میں نے تھوڑا سا اور بلیے ہیں تھوڑا سا اور چنے میں بنا رہی ہوں تاکہ میرا سکارپ تھوڑا اور گولائی شیپ میں آ جائے اب یہ اوول شیپ میں ہو رہا ہے تو میرا فیس تھوڑا اوول لگے گا اگر آپ اس کو مزید ایڈجس کریں گے مزید اس کی چنے سیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا فیس گولائی کی طرف جگہ وہ زیادہ بیٹر لگتا ہے تو میں نے یہ ایڈجس کر لیا ہے اور اب میں ایک پن لوں گی پھر اس کو تاکہ یہ جو میں نے سکارپ کی سیٹنگ کر لی ہے وہ میری تھلے اور فکس ہو جائے فکس رہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا وانا کھارے ہوتے ہیں تو ہمارے سکارپ کی سیٹنگ خراب ہو جاتی جب آپ اس کو اچھے سے پن اپ کریں گے تو آپ کی سکارپ کی سیٹنگ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی دیکھیں آپ نے ایک سائٹ پہ بھی پن لگا ہے دوسری سائٹ پہ بھی پن لگا لیا تاکہ اچھے سکارپ ہمارا سیٹ ہو جائے اب مجھے اتنہ ہی ہونچا رکھنا تھا اس لیے کہ میں نے نیچے دو بٹے سکور کرنا ہے دو بٹے سے سکور کرنا ہے تو میں نے بالکل فیس اور نیک سکور کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو نیکس سٹیپ میں سمجھا ہوں گے کہ میں نے سائٹ میں جو فلاور کیسے بنایا تو جی سکارپ ہمارا ہو گیا ہے فکس اب ہم نے بنا رہا ہے فلاور اب جو ہم نے ایک گٹھا بنا کر جو یہ چیچ ہو دیتی جو ٹو کارنرز ہو رہے تھے کارنر آف دو بٹے کے وہ اب ایک ہے ہو گیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے فول کر کے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اگر آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے میں اس کے فلاور بنا رہی ہوں اگر آپ جانتے میں اس کو دوبارتی ٹوڑک بھی بنا سکتی ہوں یا آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ میں نے اس کو پہلے ایک طریقے سے اپنی ہاتھ میں فکس کیا دوسرے ہاتھ سے میں اس کے بلدی جاری تھی کہ ایک فلاور یا روز فلاور ٹائپ کی شیپ آ جائے جب آپ کو لگنے لگے جیسے میں نے کریا کر آپ ایسے سٹیپ پولو کریں تو پھر ایک فلاور سی ٹائپ کی شیپ آ جائے گی اس فلاور شیپ کو مینٹین کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کو ایسے پکڑیں جیسے میں پکڑ رہی ہوں اور نیچے سائٹ سے تاکہ وہ پن دیکھیں نہ دیکھیں گی تو بری لگے نیچے سائٹ سے میں نے پن لے کر اس فلاور کو بلکل فکس کر لینا ہے تاکہ وہ بات میں موم نہ کرے اور فلاور کی شیپ بلکل ایسی بڑھ کر آ رہا ہے میں دو دفع پن لگاؤں گی بلکل فکس رہے اب دیکھیں میرا فلاور بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں ہلنیرا لیکن یہ اس طریقے سے اٹھا رہے گا تو برا لگے گا اب میں کیا کروں گی فلاور کو جو ہے میں سکورپ کے ساتھ فکس کر دوں گی تاکہ یہ موم نہ کرے وہنہ یہ برا لگے گا اگر اٹھا رہے گا تو آپ دیکھیں میں نے نیچے ہی سائٹ سے اوپر سائٹ سے لگائیں گے نا پنس تو وہ بری لگیں گے بلکل میں نے اندر کی سائٹ سے جو ہے سکورپ سکورپ کے ساتھ فلاور کا جو بن جو میں نے بنایا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ برا نہیں لگے گا میں نے آپ کو دیکھیں فوکس سے دیکھا بھی نہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ مجھے اس ٹائل اچھا لگتا ہے بسیکلی یہ فلاور اچھا سلوک عادت اس سے تو یہ میرا فائنل لوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا لگتا ہے اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کر دیجئے گا کمیٹس نہیں کرنا بولے گا اور اگر آپ نے تک سبسکرائب نہیں کر رہے تو پلیس مجھے سبسکرائب پھر دیجئے گا ٹھرگ pocean ٹھرگ valvo ٹھرگ ٹھرگ موسیقی